الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبداللہ ولا تشرکو به شیعن وبلوالدین احسانا وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِلْ قُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَقُورًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَلَّ وَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا وَنَبِيِّنَا محمد النبی الْأُمِّيِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَّدِي يَا سِيَّدِي يَا سِيَّدِي يَا شَفِيَ الْمُزْنِبِينَ نائیتی موزز محترمہ حبابی گرامی قدر بحمد اللہ تعالی سمع الحمد اللہ تعالی حقل عباد کے سسلہ میں قبل ازی آپ والدین کے حقوق و فرائز اولاد کے حقوق و فرائز میاں بیوی کے حقوق و فرائز اور رشتہ داروں کے حقوق و فرائز ان موضوعات پر آپ قبل ازی اسمات فرما چکے ہیں آج انشاء اللہ تعالی جل وعالا کچھ نہ کچھ ہمسائیوں کے حقوق کے متعلق میں ارز کروں گا الحمد اللہ تعالی سمع الحمد اللہ تعالی اسلام ایک دین فطرت ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو حدوں کے اندر رکھا ہے حدود سے تجاوز کی اجازت نہیں دی ہر ایک کے لیے ایک حد کا تعیون کر دیا ایک حد کو مکر کر دیا اور یہی تقاضی فطرت ہے اور یہی انسانیت ہے کافر حدود و قیود کا کوئی بھی پیروکار نہیں ہے اس پر تعیون نہیں ہے جانور بھی اسی طرح آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں جانور کسی بھی حد اور قید کا مکلف نہیں ہے اسے نہیں پتہ میری ماں کون ہے نہیں پتہ بہن کون ہے نہیں پتہ بیٹی کون ہے جانور جانور ہوتا ہے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں انہوں نے اپنے اوپر وہ اصول و قوائد نافذنی کا رکھے جو اللہ تعالیٰ جل مجد قریب نے اپنے نبی کے صدقہ سے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ بھی ان کی پابندی نہیں کرتے لیکن اسلام ہی کتنا عرف اور عالدین ہے اس سے ہر ایک کے حقوق کو فرائز کا تعیون کر دیا فلاں کا حق فلاں ہے اور اس کا فرض فلاں ہے فلاں کا حق فلاں ہے اور اس کا فرض فلاں ہے ابھی خدبہ کے اندر میں نے قرآن مجید فرقان حبید سورة النیساء کی چھتیس سنو آج شیفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پہ رب کائنہ جل اللہ علیہ نے علیہ الترتیب اپنے اور بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اللہ کے کائنہ جل اللہ علیہ رشاہ فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ اے سارے کے سارے انسانوں تمہارا فرض کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو حق بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اس کائناتی حصی میں کوئی عبادت کے لائق نہیں بلہ سوچئے جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا جو ہماری ربوبیت فرما رہا ہے ربوبیت کمان ہوتے ہیں تربیت کرنا بتدریج اوج کمال تک لے کے جانا میں باتیں کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں میرے حلق سے نکلنے والی ایک ہی آواز کو میرے زبان رو کر کبھی وہ میری زبان میرے موں کے دائیں لگتی ہے کبھی بائیں لگتی ہے کبھی اوپر لگتی ہے کبھی نیچے لگتی ہے کبھی سکڑ کر پیچھے چلی جاتی ہے کبھی لموتری بن کر آگے بڑھا آتی ہے اس عمل سے میرے حلق سے نکلنے والی ایک آواز جو گائے یا بیل کے آواز جیسی ہوتی ہے اس آواز کو میری زبان رو کر الفاظ کے موتیوں میں پرو کر وہ بکھیرتی چلی جا رہی ہے میں گفتگو کر رہا ہوں مجھے پتہ نہیں میری زبان اوپر لگ رہی ہے میری زبان نیچے لگ رہی ہے میری زبان دائیں لگ رہی ہے بائیں لگ رہی ہے پھیر رہی ہے سکڑ رہی ہے میرے ہونٹ بند ہو رہے ہیں کھر رہے ہیں میرے جبڑا نیچے آ رہا ہے اوپر جا رہا ہے میری اس جانب کوئی توجہ نہیں جو میرے ذہن میں آتا ہے میں گفتگو کرتا چلا جاتا ہوں میری اس جبڑے کو میری زبان کو میرے ہونٹوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے وہ ذات جس کو رب کہا جاتا ہے وہ اس کی تربیت فرما رہا ہے وہ میری زبان کی تربیت میں دیکھ رہا ہوں ایک مکمل پروسس ہے میں اور آپ سن رہے ہیں مکمل پروسس ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے وہ ذات وہ رب ہے چونکہ وہ کائنات کا رب ہے اس لئے حق یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کر رہا ہے اس نے تجھے تنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کی عزت کی قسم ہے یہ ایک لمحہ پر وہ اپنی رحمت و ربوبیت کو ہم سے جدا کالے ہم بکھر جائیں گے ہم ختم ہو جائیں گے یہ میرا اور آپ کا وجود جو ہمیں نظر آتا ہے مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں مل لی ہیں جو کچھ رب کائنا جل مکیب نے ہمارے لئے آسانی فرمائی ہے یہ سب اس کی شان رحمت و ربوبیت کے صدقہ سے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے پھر لائق یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کی جائیں اس کے سوا کسی اور کو عبادت میں اس کا شریک نہ ٹھہرا آجائیں فرماتے ہیں وہ عبود اللہ اس سارے کے سارے انسانوں عبادت کرو بندگی کرو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ جاننا کوئی اور تمہارا معبود ہونے کے لائق نہیں تمہاری حقیقت کیا تھی بہت اچھی طرح تم جانتے ہو پانی کا وہ غلیظ کا طرح اگر وہ پانی تمہارے ہاتھوں کو لگ جاتا تھا تو تمہیں کراہت آتی تھی دھوئے بغیر تمہارا ہاتھ پاک نہیں ہوتا تھا کپڑوں کو لگ جاتا کپڑا دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا تھا تیرے جسم سے مقصود سنداد میں نکلتا تیرا سارا جسم ناپاک ہو جاتا تھا تو نے کبھی غور نہیں کیا اس قطرے کے ایک خلاصہ سے رب کائنہ نے تجھ جیسا جیتا جاگتا انسان پیدا فرما دیا اس کا احسان مان اسی کی عبادت کر اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا وعبداللہ اللہ کی عبادت کیجئے وَلَا تُشِّرِكُو بِهِ شَيَّا خبردار خبردار کسی کو بھی اللہ کا شیق نہ ٹھہرانا وہ زیرو ہو یا غیر زیرو ہو کوئی شیع ہو کوئی انسان ہو کسی کو بھی اللہ کا شیق نہ ٹھہرانا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی جلہ وَلَا کا شیق ہو فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ خسنِ سلوک کرنا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعْلَى سُمَلْحَمْدُ اللَّهِ تَعْلَى آپ قبل عظیم والدین کے بارے میں بہت کچھ سماعت فرما چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا کیا مانا ہے کتنا درجہ ہے والدین کا اس شرف مہے وَبِزِلْقُرْبَا اور جو تیرے والدین کے جو تیرے قریبی ہیں جو تیرے رشتدار ہیں جو تیرے احباب ہیں ان کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کر الحمدللہ تعالی پچھلے جمعہ مبارک میں آپ نے اسی موضوع پر گفتگو سنی تھی میرے نبی کا ارشاد گرامی قادر جو شخص دے چاہتے ہیں میری عزت میں اضافہ ہو جائیں میرے رزق میں خیر و برکت آ جائیں اپنے رشتداروں سے حسنِ سلوک کریں اللہ رزق بھی بڑھا دے گا عزت بھی عطا فرما دے گا اپنے قریبیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کر اور اشار فرمایا والیتاما اور یتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک کر میرے اور آپ کے قریم آقا نبی موتشب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اظہار خیال فرماتے ہوئے اشار فرمایا تھا جو بندہ یتیم سے حسنِ سلوک کرتے ہیں یتیم کی پرورش کرتے ہیں یتیم کی خبرگیری کرتے ہیں میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کے یہ دو انگلیاں میرے نبی نے اپنے دو انگلیوں کو کھڑا کر کے فرمایا تھا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اس طرح یتیم کی پرورش کرنے والا اس سے حسنِ سلوک کرنے والا میرے ساتھ ہوگا یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے میرے اور آپ کے قریم آقا تاجر ایر بوجم شفیع معظم رحمت عالم کے ایک اور اشار گرام قدر کا مفو بنتے ہیں اس گھر پر اللہ کی مسلسل رحمہ نازل ہوتی رہتی ہے جس گھر میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس گھر پر جس گھر میں کوئی یتیم اللہ کی رضا کی خاطر پرورش پا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے ملکہ ایک روایت میری نظر سے گزریں میرے اور آپ کے قریم آ کر رسول رحمت نے فرمایا کوئی بندہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس کو نیکی آتا فرما دے گا یتیم سے حسنِ سلوک کرنا یاد رکھیے انسانوں میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے جانوروں میں یتیم کہتے ہیں جس کی مانہ ہو وہ مر جائے اور موطیوں میں یتیم اسے کہتے ہیں کہ جو سیب کے اندر تنہم ہوتی ہوتا ہے صدف کے اندر تنہم ہوتی اس کو درر یتیم کہتے ہیں اور اس سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے میرے نبی کے لئے بھی لفظ درر یتیم استعمال کیا جاتا ہے کہ سب سے قیمتی موتی تو بہار یتیم کے ساتھ اس سے حسنِ سلوک کرنے والا اللہ نے فرمایا والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ ناداروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اس سے حسنِ سلوک کرنے والا میرے اور آپ کے قریم آکر صول مرشم رحمتِ اللہ ابنے ارشادِ گرامِ قدر فرمایا جو کسی بیوہ کی خبرگیری کرتا ہے کسی بیوہ کے ساتھ اس سے حسنِ سلوک کرتا ہے کسی مسکین کے ساتھ اس سے حسنِ سلوک کرتا ہے ربِ کائنات اسے اتنا عجر عطا فرماتا ہے جس طرح میدانِ جنگ میں کافروں سے جہاد کرنے والے سپاہی کو عجر ملتا ہے یہ کسی مسکین کے ساتھ کسی بیوہ کے ساتھ حسنِ سلوک کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عجر وہ عطا فرماتا ہے جو مجاہد کو میدانِ جنگ میں عجر عطا فرمائے جا رہا ہوتا ہے والجاری زلقربہ اور جو تیرے قریب بھی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ تیرا حسنِ سلوک ہونا میرے اللہ کے محبوبِ مکرم میرے اللہ کے محبوبِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین طرح کے تیرے ہمسائے ہیں کتنی طرح کے ہمسائے ہیں آپ نے کچھ سیکھنا ہے تربیت لینی ہے ان باتوں کو یاد آپ نے رکھنا ہے ایک وہ ہمسائے ہیں میرے اور آپ کے قریم آکر سلوک عربی شفیع موظم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرہ میں قدر ہے کہ جس کے تجھ پر تین حق ہیں ایک ہمسائے ہیں جس کے کتنے حق ہیں تین حق ہیں ایک وہ ہمسائے ہیں جس کے دو حق ہیں ایک وہ ہمسائے ہیں جس کا ایک حق ہے اس کی وضاحت یوں فرمائی گئی تین حق جس ہمسائے کے ہیں وہ تیرا ہمسائے بھی ہے وہ مسلمان بھی ہے اور تیرا رشتے دار بھی ہے ایک حق کے قرابت ہو گیا رشتے دار کا حق اور دوسرا حق کے ہمسائیگی ہو گیا اور تیسرا حق کے اسلام ہو گیا کہ وہ مسلمان ہونے کے ناتے سے تیرا بھائی ہے اس کے تین حق ہیں ایک وہ ہمسائے ہیں جس کے دو حق ہیں ایک وہ تیرا ہمسائے ہیں دوسرا یا مسلمان ہے یا رشتہ دار ہے دونوں میں سے ایک ہے اس کے دو حق ہو گئے ایک وہ حمسہ ہے جس کا صرف ایک حق ہے یعنی وہ صرف تیرا حمساہ ہے مسلمان بھی نہیں ہے وہ تیرا رشتہ دار بھی نہیں ہے صرف حمساہ ہے تو سب سے کم کس کا حق ہوا میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے سب سے کم کس حمساہ کا حق ہے جو ایک حق رکھنے والا غیر مسلم ہے میرے نبی کی تربیت کا اثر تھا وہ حمساہ جس کا سب سے کم حق ہے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا سینا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تشریف فرما تھے جن دنوں حضرت سینا علی المتضا کرم اللہ تعالی و جل کریم کوفہ میں تشریف لے گئے تھے آپ کا حمساہ امام حسن مجتبہ کا حمساہ ایک یہودی تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ یہودی کی بیوی اپنے مکان کی چھت پہ چڑی یعنی دونوں کی دیوار اکٹھی تھی اور حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کشان مقدس کے دیوار کے ساتھ جو اس یہودی کے گھر اور آپ کے درمیان ایک مشرقہ دیوار تھی اس کے ساتھ یہودی نے اپنا بیت الخلال لیٹرین وہ بنا رکھی تھی اس زمانہ میں کچینٹوں کے یا پتھروں کے مکانات بنا جاتے تھے یہ پتھروں کی بنی ہوئی دیوار تھی پتھر ترتیب کے ساتھ ہوتے بے ترتیب ہوتے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا ان کے درمیان سے شہد گارہ وغیر نکل گیا تھا ہمسائے کے گھر اور آپ کے گھر واری دیوار میں سوراک بن گیا تھا اور اس کی ساری گندگی یا گندگی کا اکثر حصہ امام حسن مجتبہ کے گھر میں آگرتا تھا آپ کے سہن میں آگرتا تھا یہودی ہمسائے کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر چڑھتے تو یہ منظر دے کا لرز اٹھیں کہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی نے ایک ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ٹوکری ہے گندگی اکٹھی کر کے ٹوکری میں ڈار رہے ہیں وہ ڈار گئی کہنے گی یہ تو مسلمانوں کے امیر ان کے سافزادے ہیں امیر المومنین کے شہزادے ہیں اور مسلمانوں سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اگر مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ ہم یہ گستاقی کرتے ہیں ہماری گندگی ان کے گھر میں لیک ہوتی ہے اور ان کو روزانہ گندگی اٹھانا پڑتی ہے تو پھر ہمارا تو حشر برا کر دیا جائے گا مسلمان معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مکان کچھا سے نیچے اتریں اور اپنے خاون کو لرز سے بتایا ارے اللہ کے بندے ہماری ساری گندگی تو ان کے گھر میں چلی جاتی ہیں جو مسلمانوں کے امیر المومنین کے شہزادے ہیں اور وہ گندگی صاف کر رہے تھے اگر کوئی خاتون ان کے گھر میں آئی اس نے اس حال میں ان کو دیکھا اور مسلمانوں کو پتا چل گیا پھر ہمارا جو حشر ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے چل جلدی سے چل ان سے جا کے معافی مانگ کے آتے ہیں ان سے اپنی غلطی کے تداروں کے لئے معافی مانگتے ہیں یہ دونوں میں ابھی بھی اجادل لے کر آپ کے کاشان مقدس پہ حاضر ہوئے جبکہ آپ ان کی ساری گندگی ٹوکری میں ڈھال چکے تھے جارو رکھا ہوا تھا وہ آئے اور آ کر رونے کے انداز میں منتے کرنے لگے ہاتھ جوڑنے لگے حضور ہمیں معاف فرما دیں ہمیں پتا نہیں تھا ہمارے گھر کی گندگی آپ کے کاشان مقدس پہ آ جاتی ہے آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی فرما لے گئے یہ تو کافی دینوں سے ایسے ہیں کافی عرصے سے یہ گندگی آ رہی ہے تو آپ نے ہمیں بتایا کو نہیں فرما لے گے میں نے ایک جھاڑو اور ٹوکری خرید لی ہے اس لیے نہیں بتایا کہ میرے نانا جان نے ہمسائے سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے میں نانا جان نے فرما اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کروں میں آپ سے حسن سلوک ہی کرنا چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو زحمت دوں یہ گندگی خود میں اٹھا کے باہر روزان نہ پھینکاتا ہوں آپ کے حسن سلوک سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ دونوں میں ابھی بھی کلمہ تحبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ذرا غور کیجئے یہ وہ ہمسائے ہے جس کا حق سب سے کم ہے امام حسن مجتبہ کا ایسے ہمسائے کے ساتھ کیسا حسن سلوک تھا اور ہمارے ہمسائے چلو رشتے دار نہ بھی سہی کم از کم مسلمان تو ہیں نا ہمارا حق کیا ہونا چاہیے ہمیں کیسے ہونا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے اللہ رب العزت جل اللہ نے اشار کے رامی قدر فرمایا وہ جو تیرا ہمسائے ہیں اس کے ساتھ سلوک کر وصاحبی بالجامبی اور وہ جو تیرا پہلو کا ساتھی ہیں ورجالد القربہ ورجالد جنوبی اور یہ طرح ہمسائے ہیں وصاحبی بالجامب اور جو تیرے ساتھ بیٹھنے والا ہے تیرا ہم سفر ہے تیرا ہم سبق ہے تیرا ہم معفل ہے تیرا ہم مجلس ہے جس طرح دو بندے اکٹھے نماز پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑتا ہے اس کے پہلو میں بیٹھتا ہے آپ سارے ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے ہیں ایک کا حق دوسرے پر دوسرے کا دوسرے پر ہے ہر ایک کو دوسرے کا میرے نبی کا ورشیار گرامی قدر ذہن نشین فرما لیجئے خیر الناس من ینفع الناس انسانوں میں اچھا وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کا بھلا سوئیتا ہے میرے کریم کے درباری مقدس میں ایک شخص آذر ہوا تھا اس نے آکی حضر کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فلان بندہ بڑا اچھا ہے فلان آدمی بہت اچھا ہے میرے نبی نے سوال فرمایا محترمی یہ گفتگو میں آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں آپ نے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے نظرانداز نہیں کر لینا ہے اپنے اندر ان خصلتوں کو آپ نے خود اپنے اندر ان خصلتوں کو پیدا کرنا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی سے بات کر رہا تھا میرے بیٹے نے کسی اور کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ اباجی فلان بندے کا اندازے گفتگو کتنا برا تھا وہ جو بات کر رہا تھا وہ اس کا انداز اچھا نہیں تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے یہ سوال کیا کیا اس کا اندازے گفتگو تجھے برا لگ رہا تھا تو اس نے کہا جی وہ اندازے گفتگو اچھا نہیں برا لگ رہا تھا میں نے کہا پھر تم کبھی وہ اندازی اختیار نہ کرنا پھر تم بھی لوگوں کو بری لگے ہوگی حضرت لکمان سے کسی نے پوچھا تھا تم نے اقل مندی کہاں سے سیکھی ہے یہ حکمت کہاں سے سیکھی فرمان لگے بے وکوفوں سے نادانوں سے وہ شخص سے سوال کیے وہ کیسے جو وہ کام کرتے تھے جو کام مجھے کسی کا برا لگتا تھا میں وہ کام چھوڑ دیتا تھا کہ میرا کام بھی کسی کو برا لگے گا میں اقل مند ہو گیا نہیں اقل مندی کا تک آزا کیا ہے تو دیکھ دوسرے کی جو بات تجھے بری لگتی ہے تو یہ جان لے یہ تیری بات کسی کو بھی بری لگے گی میں آپ کو حدیث سبارکہ کا مفہم بیان کر رہا تھا اپنے قریب آقا تاج در ایر بوجم شفیع مذہم رحمت کون و مقا کا کہ بار کا ہی بے کس پناہ میں وہ شخص نے ارض کیا تھا یا صلی اللہ علیہ وسلم فلا مندہ بہت اچھا ہے اس کی تعریف کی میرے کریم آقا تربیت فرمانے والے تھے مربی بن کے آئے تھے تربیت کرنے والے بن کے آئے تھے فرمانے لگے مجھے باتا کبھی اس کے ساتھ تو نے سفر کیا اس بندے نے کہا نہیں یا رسول اللہ فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کہنا لگا یا صلی اللہ نہیں میں کبھی اس کے ساتھ کاروباری لیندین کیا وہ کہنے لگا جی نہیں میرے نبی فرمانے لگے پھر تجھے کیسے پتہ وہ اچھا ہے پھر تُو نے کس طرح کہہ دیئے وہ اچھا ہے ذرا غور کیجئے میرے کریم آقا کس حکیمہ نہ گفتگو پر بعض وقت آپ کو اتفاق ہوا ہوگا بس میں سفر کرنے کا ریل گاڑی میں سفر کرنے کا ایک آدمی پہلے سیٹ پر بیٹھا ہے اور آپ اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ اتنا کھلا ہو کے بیٹھا ہے کہ آپ کو جگہ بہت تھوڑی سی ملی ہے ایسے ہوتا ہے بعض وقت کے نہیں ہوتا پھر جب وہ کروٹے بدلتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو ساتھ بیٹھنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے نبی نے فرمائے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا تجھے پتا چلے وہ بندہ کیسا ہے غور کیجئے اگر وہ اتنا پھیل کر بیٹھا ہوا ہے سکڑ کر نہیں بیٹھا کہ آدھی سے زیادہ سیٹ اس نے اپنے قبضہ میں لے رکھی ہے آپ کو تھوڑی سی سیٹ ملی تو آپ کو اچھا لگتا ہے پھر آپ بھی کبھی ایسے نہ کریں اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ بھی کبھی دوسرے کے ساتھ ایسے نہ کریں وہ کوئی چیز کھاتا ہے انداز یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ساتھ لتر دیتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے اگر نہیں لگتا تو پھر آپ بھی کبھی ایسے نہ کریں جو چیز دوسرے کی بری آپ کو لگتی ہے آپ کی وہ بات دوسرے کوئی بری لگے گی اس لئے میرے نبی نے فرمایا تھا کبھی اس کے ساتھ تو انہیں سفر کیا بعض وہ سفر ایسے اچھی ہوتے ہیں خود پانی پیتے تو ساتھی کہے تم بھی پیلو کوئی نہیں تھوڑی بہت تم بھی چیز کھالو لے لو یہ وہ فلا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پورے راستے گفتگو تک کی زحمت گوارہ نہیں کرتے میرے نبی نے فرمایا جب تونس کے ساتھ سفر ہی نہیں کیا پھر تجھے کیسے پتا یہ اس نے اخلاق والا ہے کہ نہیں ہے پھر فمایا کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جی نہیں میں الزام نہیں لگاتا مگر آپ کو اتفاق ہوا ہوگا بعض وقت ایک برتن میں بیٹھ کر دو بندے کھانا کھا رہے ہونا تو بعض لوگوں کے آتے ہیں اچھی اچھی بوٹی ہیں جلدی جلدی اٹھا لیتے ہیں کہا لیتے ہیں ایسے کے نہیں کہا لیتے ہیں کہا لیتے ہیں نا پھر آپ کو اچھا لگتے ہیں پھر آپ بھی ایسے نہ کریں احسار اور قربانی سے کام لیں میں نے ایک کتابے پڑھا سیدہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیوں کے سردار اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطو دوزہر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا رہے تھے الگ تو جناب سیدہ نے فرمایا بیٹے تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے تو بڑی آجی سے عرض کرتے ہیں امام جی صرف اس لیے کھانا نہیں کھاتا ڈرتا ہوں کہ سالن کا جو حصہ تمہیں پسند ہو کہیں میں نہ وہ اٹھا لوں یعنی سالن کا جو حصہ تمہیں جس طرح کوئی سبزی لے لیں کوئی گوشت لے لیں آلو وغیرہ کوئی چیز ہو جو حصہ تمہیں پسند ہو تم وہ لینا چاہتی ہو میں آپ سے پہلے اٹھا لوں میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کی پسند کے خلا مجھ سے عمل نہ ہو جائے اس لیے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کتنی عظمت ہی ان کے ہاں ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ یعظم اللہ تعالیٰ ان دوسر کو ذکر دیتے ہیں وہ بیچارہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کٹھے چاول ہی کھائیں تو اتنی تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں وہ بیچارہ شہر بھوکا ہی رہ جائیں میرے نبی نے اس لیے فرمایا تھا کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تجھے پتا چلے اس کا کردار کیسا ہے پھر تُو نے کیسے کہ دیا وہ اچھا ہے پھر فرمایا کبھی اس کے ساتھ لین دین تُو نے کیا جی نہیں پھر کیسے پتا چلا کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے جی ایک ہفتے کے اندر اندر میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا آٹھ دن کے اندر اندر آٹھ سال کے بعد بھی واپس نہیں کرتے میرے نبی نے فرمایا کوئی لین دن کیا میرے بھائیوں اچھی طرح جان لیں جو کردار دوسرے کا تمہیں برا لگتا ہے اپنے آپ کو اس کردار سے بچا لیجئے پھر آپ لوگوں کی نظر میں خود بخود محبوب ہو جائیں گے پھر آپ کا خلاق خود بخود آلہ ہو جائے گا یہی طریقہ ہوتے ہیں آلہ ترین تربیت کا رب زلجلال نے شعر میاں کہ جو تیرہ پہلوں کا ساتھی ہیں میں اللہ تعالی جل وآلہ سے معافی مانگوں گا اللہ تعالی جل وآلہ مجھے معافر ہے مجھے معافر میں اللہ تعالی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے قریب دوسرا بندہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا کہ اس کا جو انداز ہے وہ اچھا نہیں ہے میں تھوڑے دور کھڑا ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کھڑنا ہوں وہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا میرے نبی فرماتے ہیں ایمان والا وہ ہوتے ہیں بندے جس کے قریب سے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ محبتیں بکھیرنے والا ہوتے ہیں وہ نفرتیں کرنے والا نہیں ہوتا وہ دوسروں کو معافر اللہ تعالی ڈیگریڈ کرنے والا نہیں ہوتا وہ نظر انداز کرنے والا نہیں ہوتا توہین کرنے والا نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھیوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے ایسے ہی بن جائیے ساتھیوں سے محبت کرنے والا بن جائیے یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور خلا کے قائنہ جل اللہ علیہ نے شعر فمائی وَبْنَ السِّبِيلِ اور مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کرنا آج کل تو خیر وہ زمانہ نہیں ہے جو وہ زمانہ تھا میرے کریم آکر سورر بے کزاری حیاتِ طہبہ والا کہ عموماً مسافر گوڑوں پر گدوں پر خچروں پر بیل گاڑیوں پر وغیرہ پر سفر کرنے والے ہوتے تھے ان کو ضرورت ہوا کرتی تھی کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ اس سے سلوک کریں آج اگرچہ ویسی ضرورت نہیں ہے آبادیاں کسرت کے ساتھ ہیں اشیاءِ خردنی میسر ہیں اس زمانے میں کھانے پینی کے اشیاء نہیں ملا کرتی تھی بلکہ وہ محتاج ہوتے تھے بیچارے مسافر اور لوگ ان کے جو خدمت کیا کرتے تھے وہ ان کے لئے کافی ہوا کرتے تھے اللہ نے شارف میں کہ جو مسافر ہیں تم ان کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرو میرے کریم آقا علیہ السلام کہہ کرشار گرہ میں قدر ہے کہ راہ میں بیٹنے والا اماندار ہے راستے میں بیٹنے والا اماندار ہے کہ صحت بار پر اگر کوئی شخص اس سے راستہ پوچھے جس طرح بارہ آپ سے بھی کسی نے راستہ پوچھا ہوگا کہ بھائی میں نے فلا علاقہ میں جانا ہے راستہ کون سا ہے میرے نبی فرماتے ہیں یہ راستہ بتانے والا اماندار ہے اگر اس نے راستہ بتانے میں غلطی قیامت کے دن خائنوں میں اٹھایا جائے گا خیانت کرنے والوں میں اٹھایا جائے گا اسے چاہیے اسے بہترین انداد میں راستہ بتائے اس کو دھوکہ نہ دے اس کے ساتھ فریب نہ کرے اللہ تعالیٰ فریب کرنے والوں کو دھوکہ دینے والوں کو اللہ ربو زجل والا ہرگز ہرگز پسند نہیں فرماتا اور فمی وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ملکت جو تملیک ہے ملکیت ہے ایمانکم ایمان یمین سے ہے یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت مراد و غلام ہے اس زمانے میں انسانوں کی منڈیاں لگا کرتے تھیں بازار سے نوکر یعنی غلام اور لونڈیاں لوگ خریل لاتے تھے پھر ان کو کام کاج پہ لگا دیا جاتا تھا ان پہ ظلم بھی کیا جاتا تھا مارا جاتا تھا معمولی معمولی باتوں پر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کانوں میں سیسا پہ گلا کے ڈھال دیتے زبان کار دیتے زبا کر دیتے گرم سولاقیں کر کے ان کے جسم کو داغ دیتے میرے کریم آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دینِ مطین پیش فرمایا بڑے امن کا بڑی سلامتی کا دین ایک بندے نے میرے نبی کی خدمت فیضِ دج میں اس صحابی تھے اہم بندہ تو نہیں تھا صحابی تھے میرے کریم کے دربارے مقدس میں حاضر ہو کرد گیا یاسو اللہ آپ نے منع فرمایا ہے غلاموں کو بلا وجہ سزا دینے کی یاسو اللہ میرا غلام وہ نافرمانی بعض وقت کرتے ہیں قصور کرتے ہیں میں کتنی مرد بوس کے قصور کو معاف کروں میرا غلام جو ہے یاد رکھیے نوکر اور غلام میں فرق ہے نوکر کا آپ نے وقت خرید رکھا ہوتا ہے اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک صبح چار بجے سے لے کے شام چار بجے تک آپ نے یا صبح آٹھ بجے سے لے کے شام چار بجے بارہ گھنٹے اٹھ آٹھ گھنٹے آپ کا وقت میں نے خریدہ ہے اس وقت تو جو میں آپ کو کام دوں گا وہ آپ نے کام کرنا اور غلام وہ ہوتا ہے جس کو ویسے ہی خریدہ ہوا ہوتا ہے جس طرح بھیڑ بکری خرید لی گئی اس طرح اس کو خریدہ ہوا ہوتا تھا اس پر زیادہ حق جتایا جاتا تھا کیونکہ اس بیچارے کو اپنے آقا کی حکم کے بغیر گھر سے باہر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی آقا حکم دیتا تو بیچارہ سوتا نہ حکم دیتا تو سونے کی اجازت بھی نہیں تھی جانونوں سے بتر ان کی زندگی ہوتی تھی وہ شخص نے اس کیا یا صلی اللہ میں اپنے غلام کو کتنی مردمہ معاف کروں میرے کریم آقا خموش رہے اس سے دوبارہ سو گیا یا صلی اللہ میں عرض کر رہا ہوں اپنے غلام کو کتنی مردمہ معاف کروں میرے کریم پھر بھی خموش رہے اس سے تیسری مردمہ سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گزارش کر رہا ہوں میں اپنے غلام کو کتنی مردمہ معاف کروں میرے نبی نے فرمایا ایک دن میں ستر مردمہ معاف کر دیا اور کیجئے کیا وہ ایک دن میں ستر غلطیاں کرے گا نہیں ہو سکتی ایک دن میں کیا چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں دن اور رات کے فرمایا ستر مردمہ ایک دن میں تو معاف کر دیا کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لیے جا رہے تھے تشریف لیے جا رہے تھے ایک بندہ اپنے غلام کو سزا دے رہا تھا وہ کوڑوں سے یا چھڑی سے مار رہا تھا میرے کریم آقا نے ملازہ فرمایا تو روک گیا فرمایا فلا اس کو اتنی سزا دے جتنی سزا تو خود برداشت کر سکتا ہے وہ بندہ لرز گیا میرے نبی کے صحابی تھے ہم بندہ تو نہیں تھا کان پھٹے یا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قصور کیا تھا میرے نبی نے فرمایا یاد رکھ آج یہ تیرے حضور حاضر ہے کل کو تُو نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے آج یہ تیرے ماتہت ہے نا آپ نے سنا آپ کو یاد ہوگا شاید میں پچھلی جو مدلوب بارکو برز کر چکا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت جل اللہ علیہ نے جانوروں پر بھی پرندوں پر بھی ہوا پر بھی پانی پر بھی حکومت اختیار فرمائی تھی حکومت اطا فرمائی تھی اختیارات اطا فرمائی تھی حود حود آپ کی خدمت فیضی درجہ سے غیر حاضر تھا اور آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر وہ کوئی معقول بہانہ نہ لے کے آئے تو میں اس کو سزا دوں گا حدود حاضر ہوا زمین پر رگڑ رہا تھا اپنے پاؤں زمین پر لکائے ہوئے تھے اور آجزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا سلمان علیہ السلام نے اس کی گردن سے پکڑ کر سر سے پکڑ کر غصے کے ساتھ اس کو کھینچ کے پوچھا وہ تو کہاں گیا تھا حدود تھا نبی کی صحبز میں رہنے والا تھا اس سے عرض کیا اے سلمان علیہ السلام دیکھئے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرے ساتھ یہ سلوک فرما رہے ہیں یاد رکھئے کل کو آپ نے اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے وہ بھی یاد کر لیجی آج تو میں حاضر ہوں نا کل کو آپ نے اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے حضرت سلمان علیہ السلام سنت رو پڑے فرما رہے ہیں جہاں اللہ کے نام پر میں نے تیرا قصور معاق فرما دیا حق یہی ہے آج وہ تیرا ماتحت ہے یاد رہا کل کو تیرا اللہ تجھ سے ہی حساب لے گا تم سارے کے سارے رائے ہو تم سے تمہاری رائے کے بارے میں سوال کیا جائے گا حضرت سیدنا علیل مرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم تشریف فرما تھے آپ کا غلام کچھ فاصلے پر وہ بھی موجود تھا مگر دیوار کی ذرا آٹ میں سیدنا علیل مرتضی کرمہ کم کو کام تھا آپ نے اپنے غلام کو آواز دی میں نے آپ کی سانے حیات میں پڑھا غلام کو آوازی سیرتِ طیبہ کی کتاب میں مناقبِ علیل میں پڑھا آپ نے آوازی غلام نے آپ کو جواب نہ دیا آپ نے پھر آوازی پھر آوازی پھر آوازی وہاں لفظ ستر لکھا ہے لیکن ستر کا معنی کثرتِ تعدد ہوا کرتا ہے جس طرح ہم اپنے ہاں کہتے ہیں میں نے بیسیوں مرتبہ تم کو کہا تم مانے نہیں میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ کہا میں تم نے مانا نہیں تو سو مراد نہیں ہوتا یہ بیس نہیں بلکہ زیادہ تعداد کثرتِ تعدد آپ نے بہت مرتبہ غلام کو آوازی مگر غلام نہ آیا پھر آپ قدرِ غصہ میں اٹھے اٹھ کر دیوار کے قریب گئے جا کے جانکا تو پرلی تر غلام کھڑا مسکرار آتا جس طرح مزاک اڑا رہا ہو آپ نے قدرِ غصہ میں فرمایا اوے تو نے میری آوازیں سنی اسے کہا سنی تھی اس سے جواب انگئے جی سنی تھی میں بھی آیا کیوں نہیں غلام کہنا گا آج تک میں نے آپ کو غصہ میں نہیں دیکھا میں دیکھنا چاہتا تھا جب تم غصہ میں ہوتی ہو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے غلام ہو نا مارو گے پیٹو گے سزا دیگو کیا سلوک کرو گے اس کی آواز سن کر آپ مسکرار پڑے وہاں گے اچھا تجھے چاہتا ہے کہ میں شیطان کو راضی کروں اپنے رب کو ناراض کروں اللہ کی قسم میں شیطان کو ذلیل کروں گا جا میں نے تیرا قصور محاف فرما دیا جو میں نے بار بار تجھے بولایا تو نہیں آیا میں نے تیرا قصور محاف فرما دیا وہ بڑا حیران ہوا انہوں نے کوئی بھی سزا نہیں دی فرما رہے ہیں کہ سن میں شیطان کو مزید ذلیل کرتا ہوں جا اللہ کے نام پر میں نے تجھ کو آزاد بھی کر دیا وہ غلام چل پڑا تھوڑا سا فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ آپ کے قلب انور میں پھر ایک خیال آیا فرما رہے ہیں کہ واپس آ واپس آ وہ غلام کہیں لگا کیا آزاد کرنے پر پیش ایمان ہو مجھے آزاد کر کے تمہیں پیش ایمانی ہوئی ہے دوبارہ مجھے غلامی میں لینا جاتے ہو فرما رہے ہیں کہ نہیں تو انہیں غلط سمجھا میں شیطان کو مزید ذلیل کرنا چاہتا ہوں تیری زندگی بر کا خرچہ بھی میرے ذمہیں آ کے لے جایا کر یہ کیا ہے یہ تربیت مصطفیٰ ہے یہ میرے نبی کی دی ہوئی تربیت ہے تم لوگوں سے حسن سلوک کرو گے رب کائنا تم پر احسان کرے گا تم لوگوں پر رحم کرو گے اللہ کے کائنا تم پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا تم لوگوں کے لئے آسانی کرو گے تمہارا رب تمہارے لئے آسانیہ پیدا فرما دے گا فرمایے جو تمہارے نوکر ہیں تمہارے چاکر ہیں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو تمہارا رب تم پر رحمت نازل خرمائے گا اپنی انایاتیں بھی پائیں کے دروازے کھول دے گا فرمایے ان اللہ لا يحب من کان مختال فخورا ان اللہ لا يحب اللہ ہرگز محبت نہیں فرماتا بلکہ محبت کے مدد مقابل کیا ہوتا ہے نفرت رحمت کے مقابل میں کہر و غزب اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا کہر و غزب فرماتا ہے کس پر من کان مختال جو اترانے والا شوقی بات ہوتا ہے ماذا اللہ تعالیٰ سو ماذا اللہ تعالیٰ کسی علام پر کسی نوکر پر جب بندہ زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اس وقت اس کی اپنی قیفیت کیا ہوتی ہے ہوئی میں مل کا مالک ہوں میں مل کا مینیجر ہوں میں فیکٹری کا ڈائریکٹر ہوں میں ذمیدار ہوں یہ میرا کامہ ہے میں صاحب خانہ ہوں یہ میرا نوکر ہے یہ حقیر ہے میرے مقابلہ میں میں اس لئے اس کو سزا دی رہا ہوں رب فرماتا ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے مجھ سے پیار فرماتا ہے نہیں اس پر غضب نادل فرماتا ہوں اب وہ خود سوچے خود کو کیا کر رہا ہے ایک آپ کے گھر کا ملازم میں نوکر ہے اس سے قصور ہو گیا کہ میں صاحب خانہ ہوں میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں یہ تو ضلیل ہے میرے مقابلہ میں یہ اس نے کیوں قصور کیا اللہ فرماتا ہوں جیسے احترانے والا ہوتا ہے مجھ سے محبت نہیں فرماتا ہے مجھ سے ناراض ہوتا اس پر غضب نادل فرماتا ہوں تربیت کے لئے کوئی سزا دینا جائز ہے لیکن حس سے تجاوز کرنا حرام ہے مختالا فخورا فخر کرنے والا شیخی بات کہ میں بڑا ہوں میرے اتنے ملازم ہیں میں ایسا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں مفہوم حدیث میں ارز کر رہا ہوں میرے نبی کے اشارہ گرامی قدر کا مفہوم آتا ہے جو دنیا میں تکبر کرتا ہے لوگوں کو اپنی نظر میں حقیر سمجھتا ہے ایک رویت ہے میں پہلے وہ ارز کر دیتا ہوں اس سے پہلے میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس کے دل میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حدیث یہ بار کہیں جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحاب کرم لرز اٹھے کانپ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کا جی چاہتا ہے میرا لباس آلہ ہو میرا عمامہ آلہ ہو میرا جوتہ آلہ ہو میرا کھانا آلہ ہو میری سواری آلہ ہو میرا گھر آلہ ہو وہ چاہتا ہے یہ تکبر ہے میں نہیں نہیں یہ تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہے دوسرے مسلمان کو اپنی نظر میں حقیر جاننا یہ کیا ہے میں اس سے بڑا ہوں یہ تکبر ہے اب سنیے وہ حدیث بار کا جو میں سنانے لگا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ مفہوم حدیث ہے ترجمانی میں کر رہا مفہوم بیان کر رہا ہوں جو مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر کرے گا پیامہ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خنزیر سے بھی زیادہ زلیل کر دے گا جو آجزی انکساری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزت و عزت کا تاج سجا دے گا اس پر اپی رحمت نازل فرما دے گا وہ دوسرے ایمان والوں کے مقابلے میں متقبر نہیں ہوا کرتا تھا وہ دوسرے ایمان والوں کے مقابلے میں وہ آجزی انکساری کا اظہار کیا کرتا تھا پیار اور محبت کیا کرتا تھا ایمان والوں کے ساتھ اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنا دے گا یہ آخر اللہ کے کائنات ارشاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی شیخی بکھیرنے والے کسی تکبر اور فخر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا بلکہ اللہ نفرت فرماتا ہے رحمت نہیں بلکہ غضب نادل فرماتا ہے اللہ یعظو اللہ تعالیٰ سم اللہ یعظو اللہ تعالیٰ بہت عزت والے میرے بھائیو میرے بذرگو دیکھیں اسلام کتنا عالی مذہب ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو کس طرح پیار و محبت کا دست دیا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا عالی درست دیا اے کاش اے کاش ہمیں ان باتوں کو اپنا لیں ہمارا گھر ہمارا محلہ ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا افسوس صد افسوس ہم نے اسلام کے عالی تعلیمات کو نظرانداز کر دیا کافوں کی تعلیمات کو اپنایا نتیجہ یہ ہوا افرات تفریقے سے وہ ہمیں کچھ بھی مجیسر نہیں اللہ تعالی کی حضور دعا کرتا ہوں خلا کے کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں اسلام کے حقیقی اصول و قوائد کو اپنانے کی توفیق و حمت اتا فرمائے آمین ثم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين